کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جاری رہے گی تو خود بخود ایمان پیدا ہو جائے گا گویا کہ یہ بڑا ٹرانزیٹری فیس ہے ایک ہے یعنی تھیوریٹی کر لی تو یقینا یہ ایک پوزیشن ہے لیکن یہ ٹرانزیٹری ہے اگر آپ خلوص سے دل کے ساتھ چاہے جب اسلام لائے تو اس وقت ایمان نہیں تھا لیکن نفاق بھی نہیں تھا اب اگر خلوص کے ساتھ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر اس سے ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا لیکن یہاں ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اطاعت سے مراد جزوی اطاعت نہیں ہے اطاعت ہمیشہ کل ہی اطاعت ہوتی ہے جزوی اطاعت کے کچھ احکام تو اللہ کے سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤ تلے رون دیے جائے تو یہاں معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے ویٹو پاور نفس کے ہاتھ میں ہے نفس جو ہے جس کو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر تو تم عمل کر لو اللہ کے حکم پر اور جس کے بارے میں نفس یہ کہہ کہ نہیں اس پر تم عمل نہیں کر سکتے تو ہم نے نفس کی پیروی کی اور اللہ کے حکم کی پیروی نہیں اس پارشل اوبیڈینس اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر پچاسی میں بہت کھول کر کہہ دیا گیا کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کرتے ہو فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَنُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں غصوہ کر دیے جائیں زلیل اور خار کر دیے جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يُرَدُّوْنَا الْاَشَتِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن وہ شدید تری عذاب میں جھونک دیے جائیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّاتَ عَمَلُونَ اللہ تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے تم اپنی لمبی لمبی داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے سالانہ جو ہیں عمروں سے اور حجوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر تمہارے کاروبار سود پر چل گئے اگر تمہارے کاروبار میں دھوکہ ہے فریب ہے اگر یہ چیزیں شامل ہیں تمہاری عامدنی حرام کی ہے تو ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ کل اطاعت ہے جو سے اطاعت نہیں